وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں دیلاویس بہت ہمت ہے تم میں اتنا سب کچھ کر کے بھی واپس آگئی شرم نہیں آتی ہم اپنے گھر واپس آئیں اس میں شرم کی کیا بات ہے گھر رہنے کہاں دیا تم میں سب کچھ تو تباہ کر دیا دکھا دیا نا تم میں اور تمہاری ماں میں کوئی فرق نہیں فاریا کیا فاریا کیا فاریا یہ جو تم ڈراما کرتی تھی نیک پارسا اچھا ہونے کا یہ ایک نیک دن کھلنا تھا کھل گیا اور اگر اتنا شوق تھا اس رقہ واپس جانے کا تو بابا جان سے بات کر لیتی یہ ڈراما کیوں کیا ہم آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتے ہیں ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ پلیز جائے یہاں سے نہیں میں تو کروں گی بات اور کیا کر لوگی تم اتنا سب کچھ برباد کرنے کے بعد کر ہی کیا سکتی ہو تم تمہاری حقیقت جاننے کے بعد سکندر نے نکال دیا نا گھر سے بہت اچھا کیا سکندر بلکل ٹھیک کہتے تھے آپ بھی بلکل ٹھیک کہتی تھی ہم آئے زبردستی آپ لوگوں کی زندگی میں ہم نے قبضہ کیا ہے آپ کی جگہ پہ پر ہمیں اندازہ ہو گیا ہے سکندر کے دل میں صرف اور صرف آپ ہیں وہ جگہ شاید ہماری کبھی تھی ہی نہیں ہم غلط تھے غلط ہیں چاہیے جا کر لے لیجی اپنی جگہ یہ سب کچھ کر کے آپ کیا ملا سوچے گا صرف صرف نکار موسیقا 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 چھوٹ ایسی لگی بڑھ گئی بے خودی تیرے بے ہی سی مجھ بے حسنے لگی میں پھر اوڈر بڑھر یا رہو بے نشا بے چھارا یہ دل لے جاؤں کہاں میری بے بسی کو سوار دے وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے اسلام علیکم نواب صاحب آپ یہاں مجھے حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا بتائیے میں کیا خدمت کروں آپ کی قربتاری دینے آئے ہیں میں تو سمجھے نہیں نا آپ صاحب کسی کی جان لے لیے ہم نے قربتاری دینا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی کیا کرے ہو تمہاں پر؟ کیوں آئی ہو یہاں سنو میں بہت بار یہ بات تمہیں بتا چکا ہوں اور ایک بار پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے کچھ چھوڑ کے گئیں تھی تم مجھے پر محبت میں واپسی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے فاریا سکتر دس کی پوائٹ پوائٹ میں تمہاری امیدیں پوری نہیں کر سکتا جس سے میری اپنی زندگی طفانوں کی ساتھ میں آ جائے تمہاری میرے دل میں میری سندگی میں اور میری فیملی میں کوئی کچھ آج نہیں ہے آئے سمجھ تمہیں جو ہم سے آپ بہت مجھکل سے بہت مجھکل سے جوڑا تھا میں نے یاسے کے بعد ان کو اسے دو دیا دل کسی کا بھی ٹو ٹو ٹن آف آریا تو کلیف پرابر ہوتی ہے اور یہ ڈرامی کر کے خود کو میری نظروں میں مزید مت کراؤ چیز غزت میں کیونکہ جو قدموم دیکھ جائے نا محبت نہیں کہتے بس نا اب ملپ لیسلیف نا ملپ لیسلیف ملپ لیسلیف نا نا ملپ لیسلیف ایسا سکندر تو سکتا فاریا فر گوڈ سکتا 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 اچھا یہ کب ہوا یہ مجھے تو نہیں معلوم تھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کیا ہوا اب سب خیریت تو ہے فاریا ہی تھی سکندر سے ملنے اس نے اسے بیزت کر کے نکال دیا تو سمجھ نہیں آتا کہ آخر آخر یہ لوگ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں میں اب فاریا یا اس خاندان کی کسی بھی لڑکی کو قبول نہیں کروں گی قبول تو آپ تب کریں گی نا جب سکندر کچھ کرے گا اگر کچھ ہونا ہوتا تو ابھی تک ہو چکا ہوتا آپ سمجھ کیوں نہیں رہیں کہ سکندر کے دل میں صرف اور صرف تلاویز ہے دیکھیں تلاویز کی ماں کا جو بھی ماضی ہے ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے لیکن اسے قبول نہ کر کے اپنے بیٹے کا حال اور اس کا مستقبل ضرور تاریخ کر رہے ہیں اور آپ یاد رکھیں اگر آپ اسی طرح زد کرتی رہیں تو اپنا ایک لوتا بیٹا خود اپنے آہاتوں سے آپ ہو دیں گی مزاج دنیا سے جون جون شناسہ ہوتا جا رہا ہوں مزاج دنیا سے جون جون شناسہ ہوتا جا رہا ہوں میں تنہا اور تنہا اور تنہا ہوتا جا رہا ہوں اپنا افسانہ شوق کے ناکام کوئی آغاز نہ کوئی انجام ایک وہ خواب سا گزٹا ہوا دن ایک آنکھوں میں ہے جلدی ہوئی شام کوئی آغاز نہ کوئی انجام اپنا افسانہ شوق کے ناکام موسیقی 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 ہم نے کہا تھا بیس ٹرک بھیجوا دو ابھی تک پہنچے کیوں نہیں ہے موسیقی 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 اس طرح کیوں بیٹھی ہے کیا ہوا ہے فاریہ آپ ٹھیک تو ہیں ہار گئی سب کچھ پر بات لے کے آن سب کچھ مجھے میشہ دکھتا نا کہ میں ہر چیز حاصل کر سکتی ہوں ہر چیز اور آپ نے بھی تو مجھے یہی سکھایا دوسروں کا کیسے چھیرا جاتا ہے اور میں بھی یہی کرتی گئی جہ سب کچھ حاصل کر بھی لیا میں نے پھر بھی دنہار پڑھ گئی آپ میں سے کوئی مجھ سے محبت سے بات کرتا ہی نہیں تھا آپ نہیں کرتی تھی بات جب بولتی تھی جیتو 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 کبھی ہارنے ہارنے سکھایا نہیں یہ نہیں سکھایا کہ ہار کے بعد کیسے جیا جاتا ہے کیسے رہا جاتا ہے کیسے سا جاتا ہے یہ نہیں سکھایا کبھی یہ نہیں سوچا مجھ آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے میری اسی دنائی کا سب نے فائدہ اٹھایا اور میں کھلونا بنت دی گئی محبتیں ڈھونڈنے باہر نکل گئی اور جو اپنی حدوں سے باہر محبتیں ڈھونڈتے ہیں بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے جیسے بہری ساری زندگی ساری زندگی نفرت کے آگ میں جلتی رہیا اور میرے اندر بھی وہ نفرت کا ظاہر بھرتی رہی اور وہ ڈفرت کا زہر ختم کر دیا اس نے مجھے جب آت کسی نے مجھے آئینہ دکھایا زندگی тебя زندگی بصور آئینہ خاری عطا از ترو�ی پاو کچھ اس نے مجھے از تک Redan پاو ڈھونڈتے Dre زندگی از تکر جب آؤ آریہ 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 السلام علیکم علیکم السلام نوحب صاحب آپ کی زمانت ہو گئی ہے حوال سرائط کس نے کروائی ہے کس نے کروائی ہے یہ تو پتہ نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا کیس آفیس رہ لیا ہے کچھ کانونی ضابطیں ہیں اس کے لئے آپ آ جائیں ہنچوں میرے یاد آدھی کہانی کہیں دینے درد وچھوڑے والے روح وچھ رہ دینے تاق بے وفائی والے دلوں نیوں لے دینے آپی یہ کیا کیا آپ نے اس شخص کو معاف کر دیا جس نے ماں کو موت کی موں میں پہنچایا تھے اسے معاف نہیں کیا اس شخص کو معاف نہیں کیا اسے معاف کیا ہے جس نے موت کی حقیقت بتائی ہے اسے معاف کیا ہے اسے معاف کیا ہے جس نے بتایا ہے کہ ساری آسائشیں آرزی ہیں سب اور ہارے ہوئے کو کیا ہرانہ ہے ساری زندگی اپنے جیتنے کا جشن مناتے ہیں ساری زندگی اور آخر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب تو گھاٹے کا سودہ تھا موسیقی 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 دل آویز دل آویز موسیقی 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 میں آپ کو سمجھ نہیں پایا دل آفیس نہ ہی آپ کے ڈر کو اور نہ ہی آپ کی محبت کو میری محبت تو میرے ساتھ کی لیکن میں پہچانی نہیں پایا فاریہ میرا رستہ تو ہو سکتی تھی لیکن منزل نہیں وہ تو ایک سراب تھی میں جس کے پیچے بھاگ رہا تھا سراب کا تو کوئی وجود نہیں آگتا مگر اب میں تھگیا ہوں دل آویس ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے مجھے چھوڑنے کا نہیں ہوں میں قابل آپ کی رات ڈھلتی نہیں جانے کلتی نہیں ایک خلش دل میں ہے وہ سنبھلتی نہیں دل کی دشمن بنی تیرے ناراز دی بات اتنے بڑے بن گئے اجے نا دی میں پھروں در بدر یا رہوں بے نشاں بے چارا یہ دل لے جاؤں کہاں میری بے بیسی کو سوار دے وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے موسیقی آپی ہم کہاں جائیں گے زندگی نے ایک بات تو سکھا دی ٹھکانے سب ہی آرزی ہیں اور ہم تو ہی خانہ بدوش ابھی یہاں تو کبی با ہوں اپکائی سے آنے لگی ہے مجیس جگہ کو دیکھ کر یا پھر اس سے زیادہ خود کو دیکھ کر آپی سوچ لیجی اگر ہم ایک دفعہ یہاں سے چلے گئے تو پھر واپس نہیں آسکیں اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی ہنجو میرے یاد آدھی کہانی کہیں دینے درد ویچھوڑے والے روح ویچ رہ دینے تاغ بے وفائی والے دلوں نیوں لے دینے خیڑ مکدرہ دینے لک لک رون دینے تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں ساتھ نہیں لائے احمد نہیں اسے کہنے کی مانتے ہیں کہ واپس آجو کوئی تمہارا منتظر ہے اور ایسے بھی اس رشتے نے اسے تکلیفوں اور عذیتوں کے سوا لیا بھی کیا ہے وہ تو غلط فہمی تھی نا دور ہو گئی اور اسی غلط فہمی کی نظر یہ رشتہ بھی ہو گیا ماں اچھا ہی ہوا جب وہ واپس نہیں آئی اس نے اپنے قدم روک لیا جو رشتے دل سے نہ جھڑے ہونا ماں ان کا اختتام دل توٹنے پر ہوتا ہے توٹ کیا تو تم اسے بتاتے ہیں کہ تم اسے محبت کرتے ہو یہ تو خودگرضی ہوتی نا ماں اس کی حسرت بھری نگاہیں جب میرے چہرے کے اردگر بھٹکتی تھی تو میں اس نے نظر انداز کرتا تھا میری محبت تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی محبت کے سامنے رہ لو کے اس کے بغیر میری محبت نائیں لیکن اپنے اس کو کسی بہت اسمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں موسیقی 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 محبت ہر کسی کی تحلیز پر دستک نہیں دیتی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں محبت پکارتی اور تم خوش نصیب ہو محبت کی منزل تمہیں پکار رہی ہے تھامنو کہا تھا نا تم سے اس دفعہ غلطی نہیں ہوگی مجھ سے ہن جو میرے یاد آتی کہانی کہیں دے نے درد وچھوڑے والے روح وچھ رہ دے نے تاغ بے وفائی والے دلوں نیوں لے دے نے کھیڑ مکدر دیئے لک لک رون دے نے تنہائی کو زہر مانتے ہیں موسیقی 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 دلو چانزو بہت یا میں نے آپ کو آپ نے ہم نے جی آپ نے بہت زیادہ رواب صاحب آپ نے بولایا؟ کبھی ہمارے سر پہ بہت درد ہے ہمیں کوئی رواہ لاتی چھے چاہے پیہیں گے حاضر کھالی جائے گا آرام آجائے گا موسیقی موسیقی کھالی جائے گا روشنانہ ہمارے دل میں ہمیشہ سے آپ تھی آپ ہیں اور آپ ہی رہیں گے بس آپ نے سمجھنے میں تھوڑی سی دیر کر دی موسیقی موسیقی سید اس کو زرہ دیکھتے رہے لائیہ کب ماشاءاللہ بہت کے لئے لگ دے گا موسیقی سب ریڈی ہیں موسیقی جی موسیقی موسیقی روشنانہ یہ چلدی کیا ہے ابھی ہماری فیملی کمپلیٹ نہیں ہوں ہماری پیاری بیٹی دلاویز اور دوماد سکندر آنے والے ہیں موسیقی 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 اللہ ویس جنہوں نے آپ کو ساری زندگی پیار کیا مان دیا خیال رکھا آپ کا آپ انہیں بھول گئے اککہ بھی کو نہیں بلائیں گی اککہ بھی اب فیملی مکمل ہو گئی ہے بکچر نے لیچے بیٹھیں آپ بیٹھیں اککہ بیٹھیں دلوں نے یوں لے دینے کھیڑ مکدر دینے لک لک رون دینے تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں میں پھروں در بدر یا رہوں بے نشاں بے چارا یہ دل لے جاؤں کہاں میری بے بسی کو سوار دے وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے میں بے